چالیس ادار لگائیں اور چار لاکھ کمائیں چار ادار لگائیں اور چالیس ادار پر ویک آپ انکم لے سکتے ہیں دس ادار کی مرگیاں ڈالیں دو مینے بار ڈائی لاکھ کے مالک بن جائیں اسلام علیکم دوستو آپ نے انٹرنیٹ پہ خاص کر یوٹیوب پہ اس طرح کی بہت سی ویڈیوز یا ان کے ٹائٹل دیکھے ہوں گے جس میں آپ کو سبز باگ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بزنس کر لیں برٹس بزنس ٹارٹ کر لیں اتنے ہزار کے برٹس آپ ڈال لیں گے تو آپ مینے کے بعد لاکھوں کمانے شروع کر دیں گے تو دوستو اس میں سارا جو دارمدار ہوتا ہے برٹس کے بزنس جو ہوتا ہے یہ ایک اچھی خاصی رسکی فیلڈ ہے اس میں کوئی بھی آپ کو شوٹی نہیں دے سکتا ہے کہ جی آپ نے دوزار لگائیں ہیں یا دس ہزار لگائیں ہیں یا آپ نے دو لاکھ لگائیں ہیں تو آپ کو ریوارڈ میں جو ہے اس کا تین گناہ ملنا شروع ہو جائے گا اس چیز کی شوٹی کوئی نہیں دیتا آپ کو ایک فیزیبلٹی دی جاتی ہے جس میں آپ کو ٹوٹل اخراجات بتائے جاتے ہیں کہ جی اتنے برٹس آپ لگائیں گے تو اس پر اتنا خرچہ ہوگا لیکن اس میں پرافٹ ریشو کیا آئے گی اس کے اوپر کوئی بھی آپ کو حتمی یا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کلکولیشنز نہیں دی جا سکتی ضروری نہیں ہے کہ ایک برڈ نے جو ہے میرے پاس بریڈ کی ہے وہ آپ کے پاس بھی بریڈ کرے گا یا دس بندوں کے پاس اس نے بریڈنگ کر دی ہے چار چکس کی ریشو کے ساتھ وہ دے رہے لیکن آپ کے پاس آکے ہو سکتا ہے اس کی جو ریشو ہے وہ ایک پہ آجے یا آپ کے پاس آکے اس کی جو چکس کی ریشو ہے وہ چھے پہ چلی جائے تو اس کی جو گرینٹی ورینٹی کوئی بندہ بھی نہیں دے سکتا خواہ وہ کتنا ہی بڑا اور پرانا فینسیر ہو تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے ہم کے برڈ بزنس بیسیکلی ہے کیا چیز یا جب ہم برڈ بزنس کا نام لیتے ہیں تو اس میں ہم کی چیزوں کو جو مدے نظر رکھے تو اس کو ہم برڈ کا بزنس کہہ رہے ہوتے ہیں دوستو برڈ بزنس میں تین کیٹیگریز آتی ہیں ایک ہی آتی ہے کہ آپ برڈ پرچیز کر کے لاتے ہیں ان کو آپ پیرنگ بناتے ہیں اور ان سے آپ بریڈ لیتے ہیں اور وہ بریڈ آپ سیل کرتے ہیں دوسرا دوستو اس میں جو برڈ بزنس ہے اس میں آپ صرف سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے کسی سے برڈ لیا ایک یا دو دن اس کو کیج میں رکھا اور اس کا اچھا مارجن ملنے کی صورت میں آپ نے وہ برڈ سیل کر دیا یعنی آپ نے اس سے بریڈ نہیں لی تیسرا دوستو اس میں جو برڈ بزنس کا ایک مین کیٹیگری کہہ لیں یا برانچ کہہ لیں وہ ہوتی ہے ایکسیسریز یعنی کہ آپ نے کیجیز رکھ لیے ٹریز بوٹس ان کی میڈیسنز رکھ لیے تھرما میٹر اور انکیو بیٹر رکھ لیے یعنی جو ایکسیسریز ہیں جس میں لائیو ایٹم نہیں ہے جاندار چیز کوئی نہیں ہوتی وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیسریز میں آتی ہیں اور ان کو بھی ہم برڈ کا بزنس ہی بولتے ہیں کہ برڈ سے ریلیٹڈ آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے ان کی فوڈ جس میں آپ مکس سیڈ سے لے کے کیٹ فوڈ ڈاگ فوڈ اور مختلف اقسام کی جو فیڈ ہیں جن کے نمبر ہوتے ہیں پولٹری کی فیڈز ان چیزوں کے اوپر آپ بزنس کر سکتے ہیں مختلف قسم کے دالیں سیڈ مکس کیلشن بلوکس فارمولاز بریڈنگ فارمولاز ملٹی وٹامنز یہ چیزیں ہوتی ہیں فوڈ ایٹمز میں یا میڈیسنز میں آ جاتی ہیں ان سب کیلشن کو ہم بزنس کہتے ہیں جو برڈز کا بزنس ہے بات آتی ہے جب آپ لائیو ایٹم رکھتے ہیں وہ خواہ وہ پولٹری ہو دیری ہو یا برڈز کا ہو تو اس میں رسک جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا ہے اکثر جاندار چیز جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتی جس طرح آپ نے سوچی ہوتی ہے یا جس طرح آپ نے چلتا ہوا اس کو دیکھا ہوتا ہے اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے تینوں کیٹیگریز جو ہیں یعنی کہ اگر آپ پریڈ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کتنی مارجن ہے کتنا ریشو ہے آپ کا پرافٹ کا اور اگر آپ جس سیل پرچیز کر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے جس ایک ایڈ دیکھا اس میں ایک برڈ تھا فارغیمپل فشر یا کامن کریم کا کاکٹیل تھا تو آپ نے وہ سیل پر لگا ہوا دیکھا ایڈ آپ نے اس سے پرچیز کر لیا تین ہزار میں آپ پیس لے کے آئے آپ نے ایک افتہ رکھا دو دن رکھا اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈ لگا دیا اور وہی جو تین ہزار کا برڈ تھا وہ آپ کو پین تیس سو میں سیل ہو گیا ایک کٹیگری تو بزنس کی یہ ہے دوسری دوستو جو ایکسیسٹیلیز ہوتی ہیں یہ جاندر چیز نہیں ہوتی اس کو آپ دو سال بھی اپنے پاس سٹاک میں رکھ سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس کی قیمت بڑھنی ہوتی ہے فاظ امپل آپ ایک کیج لے کے آتے ہیں دس پورشن کا کیج ہے یہ آٹھ پورشن کا کیج ہے وہ آج آپ کو دس ہزار میں مل رہا ہے چھ ماہ بعد وہ یقیناً اور حتمی اس کے اندر فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو چھ ماہ کے بعد ہو سکتا ہے بارہ ہزار میں ہو جائے پندرہ ہزار میں ہو جائے یعنی کہ اس نے ڈاؤن نہیں جانا اس نے ہمیشہ ریٹ نے ہر چیز نے اوپر ہی جانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کا رسک چانس کم ہوتا ہے آپ کی محنت کم ہوتی ہے آپ نے جسٹ ایک دفعہ انویسمنٹ کی اور اپنے پاس سٹاک کر لیا اور اس کو آپ ٹائم ٹو ٹائم سیل کرتے رہتے ہیں دوسرا جو دوستو فوڈ آئیٹمز ہیں جس میں مک سیڈ ہوگی یا فیڈز ہوگی پولٹری کی فیڈز ہوگی برڈز کا دھانہ ہوگیا کیلشن بلوک اور میڈیسنز ہوگی یہ بھی ایسی آئیٹمز ہیں جس کی اگر تھوڑی سی بنسبتاً اگر آپ بریڈ لے رہے ہیں اس میں آپ کو زیادہ تردود کرنا پڑتا ہے لیکن اس طرح کی آئیٹمز جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ انویسمنٹ کر دی اور اس کے بعد آپ ٹائم ٹو ٹائم ریڈ انکریز ہوتا رہتا ہے فازم بلا آپ نے ایک کلو باجرہ لیا اسی روپے کا ہفتے بعد وہ اکی اسی روپے کا ہوگیا بیاسی روپے کا ہوگیا لیکن آپ کی جو پرچیزنگ تھی وہ اسی روپے میں تھی تو اس میں آپ کو پرافٹ ریشو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم انکریز ہوتی رہتی ہے جبکہ جو برڈز کا بزنس ہے جب ہم برڈ بزنس کا نام لیتے ہیں تو پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہی آتی ہے کہ ہم نے برڈز لے کے آنے ان سے بریڈ لینے اور بریڈ کو ہم نے سیل کرنا ہے جی دوستو اور جبکہ ہم بات کریں گے ابھی بریڈنگ لینے میں یعنی کہ بریڈنگ جب ایک بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ بیس ادار کے برڈز لیں آئیں اور آپ ہر منت جو ہے ان سے بیس ادار کمانا شروع کر دیں گے تو یہ جسٹ ایک سمجھ لیں کہ اس نے شاپر پھڑا ہے آپ بیسیکلی جب بریڈنگ کا بات ہوتی ہے تو اس میں جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے برڈز لائے اور کیج میں لاکے چھوڑ دیا اور اس نے مہینے بار بریڈ شروع کر دی بریڈ آنا شروع ہو گیا اور جیسی بریڈ آئی ہے آپ کے گھر کے باہر جو ہے لین لگی ہے کسٹومرز کی وہ آپ سے پرچیز کرنے کے لیے پہنچنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا بریڈ لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے جب آپ برڈ لے کے آتے ہیں پہلے اس کی پیرنگ بنانی ہے آپ نے پیرنگ کے بعد پہلے بلکہ پیرنگ سے پہلے آپ نے سپیس کریئٹ کرنی ہے یعنی آپ نے جگہ ہوگی آپ کے پاس تو آپ برڈ لے کے آئیں گے پھر آپ پیرنگ کریں گے پھر اس کے بعد آپ ویڈ کریں گے پیرنگ اس کی ایج پورا ہونے گا ایج جب پوری ہوگی پیرنگ بنا لے گا پیرنگ کے بعد وہ ایکز لینگ کی طرف جائے گا ایکز لینگ کے بعد وہ ان کو ہیچ کرنا شروع کرے گا پھر انفیٹیلٹی کا ایشو پھر برڈ جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں موسم کی تبدیلیاں ان کی خوراک پانی یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ ٹریٹمنٹ کرنی آنی چاہیے آپ نے پہلے انویرمنٹ ان کو دینا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک دم جو ہے ایسے نہیں ہو جاتی اس سیٹ اپ یعنی اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا یہ آپ نے بریڈ سیل کر دی تو آپ نے پچھلا سیزن جو ہے وہ لگا لیا تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم سپنڈ کیا ہوتا ہے لوگوں نے اچھی خاصی میند کی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو آوٹپوٹ آنا شروع ہوتی ہے اگر نیو کمر ہے کوئی میں اس کو بتاتا ہوں کہ جو آپ برڈز لے آئیں تو آپ کی انکم سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ بلکل سرہ سر آپ اس بندے کو مسکائیڈ کر رہے ہیں یا اس کو جو ہے آپ سبز باگ دکھا رہے ہیں یا اس کو ایک طرح سے پھسانے والی کوشش کر رہے ہیں جی دوستو اس میں ایک چیز آپ کو مزید بتاتا ہے چلوں کہ برڈز ایسی چیز ہیں جس میں اگر آپ کا شوک ہوگا تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اگر آپ کو شوک ہے تو اگر بزنس ہے برڈز کا تو آپ جتنے میجورٹی دیکھیں گے ان کو 50% شوک ہوتا ہے اور 50% وہ اس پر انویسٹ کرتے ہیں تب جا کے وہ اس کو ایسا بزنس یعنی بزنس کی شکل دیتے ہیں جس بندے کو شوک نہیں ہے برڈز کا یا بائی فورس اگر وہ برڈز لے رہے ہیں یعنی کہ آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ برڈز لے لیں آپ ان سے بریڈ لیں تو آپ بڑا اچھا کما سکتے ہیں ایسے تو جس بندے کو شوک نہیں ہے اس کو آپ اگر برڈز بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایکسیسریز کا بتائیں اس کو آپ فورد آئٹمز کا بتائیں اس کو بتائیں کہ جی آپ کیجز رکھ سکتے ہیں اپنے پاس آپ ان کی مٹکیاں باکسز رکھ سکتے ہیں آپ ان کی جو دیگر لوازمات ہیں بریڈنگ کے لیے یا برڈز رکھنے کے لیے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کی سیل پرچیز وہ کر سکتے ہیں اس پر انویسٹ کر سکتے ہیں اگر جس بندے کو برڈز کا شوک نہیں ہے جس کو شوق ہے وہ تو بریڈنگ کے طرف جا سکتے کیونکہ اس نے برز رکھنے ہے اپنی ایک شوق کو پورا کرنے کے لئے رکھنے ہے پراپر ٹائم بھی دینا ہے اور ان کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی اس نے ہسی خوشی جو ہے وہ برداشت کرنا ہے تو اس لئے ہمیشہ جب بھی آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں تو اپنے ذہن میں یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو بندہ اگر کوئی چیز بتا رہا ہے تو اس میں ریالٹی کہاں پر ہے یعنی کہ گراؤنڈ ریالٹیز پر اگر ایسے ہونا شروع ہو جائے تو میں کس جگہ پر لائے کرتا ہوں یا میرے بس میں کیا ہے تو تب جا کے آپ برڈز بزنس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ جو چیز جو تھیم تھا ویڈیو کا یا ٹائٹل کا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ فیزیبلٹیز بناتے رہیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف برڈز کی جو ہے فیزیبلٹیز بھی ایویلیبل ہیں یعنی کہ فینچز، لاب برڈز، کاؤکٹیلز لیکن وہ فیزیبلٹی میں اور بزنس کرنے میں ڈیفرنس ہے فیزیبلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے دس چوڑے رکھنے ہے تو اس پر خرچہ کتنا ہوگا اس سے انکم کیا ہوگی یا آپ کو میری کسی ویڈیوز میں مطلب حد تل امکان کوشش میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو جس فیزیبلٹی دی جائے اس کی آوٹپوٹ نہ دی جائے کہ جی آپ نے اگر دس سدار کیج پہ لگایا ہے یا بیس سدار آپ نے برڈز پہ لگایا ہے تو آپ اس سے اتنی انکم لے لیں گے کیونکہ بریڈ آنا جو ہے یہ ایک طرح سے قسمت کے اوپر بھی ہے اور تھوڑا سا آپ کی میند کے اوپر بھی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں کسی انفرمیشن کو لے کے آپ کی شدمت میں آذر ہوں گا تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ